پاکستانی طلبہ پاکستانی زخمی ہوئے کوئی ہلاکت نہیں ہی نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق جار کل بشکیک جائیں گے وفاقی وزیر برائے کشمیر امور امیر مقام بھی ان کے ہمراہ ہوں گے اسپکستان کے عالی حکام سے ملاقات ہوگی زخمی طلبہ کو علاج مالجے کی سہولیات کی فرہامی یقینی بنائیں گے تین بندے بیٹھ کر پچیس کروڑ عوام کے نمائندے کو کیسے تاہیات میں اہل کر سکتے ہیں جن کاموں نے پاکستان کو تباہ کیا ان کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے ججس کا بھی احتساب ہونا چاہیے لیگی خائد نواز شریف کا مطالبہ کہا میرے پاس سابق چیف جسٹس ساکر نسار کی آڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے کہا نواز شریف اور مریم کو قید میں رکھنا ہے بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے مجھے پارٹی صدارت سے اٹانے کا فیصلہ کہیں اور سے آیا اجازال احسن کو مونٹرنگ جج لگایا مزاہ نقوی نے جائدادیں بنائیں انہیں بھی نید میں ڈالنا چاہیے لنڈن چلے گئے لنڈن پھر اپنا چودی پرویز الائی صاحب بیچ پہنچ گئے لنڈن میں مولانا تاہل قادری صاحب بھی پہنچ گئے جنرل زہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سادش کا اور اس کے بعد پر آکے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان لیگی قائد نے پھر لنڈن پلان کا ذکر چھیر دیا کہاں دو ہزار تیرہ میں حکومت بنتے ہی بنی گالا گیا بانی پی ٹی آئی سے کہاں ملک کے لیے مل کر چلیں بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر بنی گالا کی سڑک بنوا دی جس کے بعد چار افراد نے لنڈن جا کر ہماری حکومت کے خلاف سازش کا جال بنا میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف اور مریم کو قائد کرنا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو حکومت میں لانا ہے اگر نواز شریف کے پاس آوڈیو ہے تو سامنے لائیں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کا نواز شریف سے مطالبہ کہا میری ایک آوڈیو سامنے آئی تھی فورنزک سے ثابت ہو چکا آوڈیو کو جوڑ کر بنایا گیا نواز شریف نے کبھی پاکستان کے خلاف بات کی نہ ہی سوچا نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹا کر ظلم کیا گیا نیا موڈل رچایا گیا اس سازش نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا شہواز شریف کا نواز شریف کی سنچرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کا کیس دونوں کو نوٹس جاری سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ کہا اندر سماعت پر پیش ہوں دو ہفتے میں جواب دے خیبر پختونخواہ حکومت وہی کرے گی جو وفاق کرے گا اپرانہ سنہ کہتے ہیں وزیرالہ کے پی تیس مار خان ہے ہوای فائرنگ کر رہے ہیں اگر پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کرے ہم نے کب روکا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے حکومت سے ڈیل کی تردید کر دی کہا بانی پی ٹی آئی پر تمام کیسے سیاسی ہیں وہ جلد رہا ہو جائیں گے جیلوں میں قید کارکنوں کو رہا کیا جائے خوشاب میں پنچ پیر کے مقام پر ٹرک کھائی میں جا گی رہا چودہ افراد جامحک نو زخمی تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے کشمور میں پولس کا ٹاگٹ آپریشن پانچ ماہ قبل اخواہ ہونے والے مخوی مختیار خان کو بازیاب کرا لیا ڈاکو نے کروڑ داوان طلب کر رکھا تھا آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے سندھ ہائی کوٹ کا گریڈ سترہ کی افسر سے استفسار رجسٹار خوریشی کوپریٹیو سوسائٹی نے کہا ریاضی میں بی اے کیا ہے جسٹس اللہ الدین بھاور نے موڑرم علیستان سے کہا میت میں بی اے کونسی اونیورسٹی سے ہوتا ہے میت کے ہجے کریں افسر ہجے کرنے میں ناکام رہیں عدالت میں قہ کریں وزیرالہ پنجاب نے لہور میں نواز شریف آئی ٹی سیٹی کا سنگی بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں کہا دس کمپنیز نے آئی ٹی سیٹی میں دفاتر کھولنے کی یقین دھیانی کرا دی جلد لیپ ٹاپ سکیم بھی شروع ہوگی بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کے ایک اور کیس سامنے آ گیا ایک نہیں ساتھ گھڑیاں خلاف قانون لینے اور فروخت کرنی کلزام نیب انکواری ریپورٹ سامنے آ گئیں گراف واش، رولیکس، گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ گھڑی کے قیمت تین کروڑ کم لگانا ملی بھگت کا ثبوت قرار ملتان کے خلقہ این اے ایک سوس اٹالیس پر زمنی الیکشن کا میدان آج سجے گا انتخابی سامان کی ترسیل مکمل خلقے میں یوسف رزاگیلانی کامیاب ہوئے تھے سینیٹر بننے سے سیٹ خالی ہوئی تھی صدر مملکت آصف علی زرداری کی میاوالی میں شہید میجر بابرخان میازی کے گھرامت شہید کے ورسہ سے اظہار تازیہ بالا کوٹ میں سیاہوں کے لیے تفریح کا سامان دریائے کنہار پر تیلہ سو فیٹ تبیر زپلائن نصف کر دی گئی اور تھیٹر کے کرداروں میں حقیقت کے رنگ رکس کی شہیدائی لڑکی کی کہانی سماجی رویوں کا کاز ٹراما دستک ناپا میں پیش پنکاروں نے خوب داد سمیتی موسیقی